موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سچ سویرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان محووظ چادری یقین ان آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے آپ کے صبح کو مزید خوبصورت مزیدار اور خوشگوار بنانے کے لئے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ کیونکہ اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے زندگی کے لئے اپنے فاملی کے لئے اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے لئے کچھ بہتر کام سر انجام دے تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے موضوع کی جانب جس پہ آج ہم نے ان ٹیٹیل بات کرنی ہے جس کی اہمیت کو اجازت کرنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا کیرفولی سے استعمال کرنا ہمارے موجودہ دور کی کتنی ضرورت ہے جدید ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات کی جائے تو ہمارے زندگی کو اس نے بہت زیادہ آسان بنایا ہے ہمارے بزنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے لیکن جہاں اس نے آسانیہ پیدا کی ہیں وہاں پہ اس کے نیگٹیو اثرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ موجودہ دور کی ضرورت بن چکا ہے جدید ٹیکنالوجی اور ہمارا ایک چولی دامن کا ساتھ نظر آ رہے ہیں لیکن اس سے ہم کیرفولی اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے نیگٹیو اثرات سے بس سکیں کیونکہ آئے دن ہمیں بہت سارے ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو ان تمام حادثات سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ بھی آسان رہیں اس جدید ٹیکنالوجی کے وجہ سے اور ہماری جو زندگی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اس پہ بھی کوئی نیگٹیو اثر وہ نہ پڑے تو اس پہ آج بات کی جائے گی اور آج کار ہمارا دوسرا موضوع ہوگا کہ نکل کا رجحان تخلیقی صلاحیتوں پر اثر انداز اگر نکل کی بات کی جائے تو اکثر بچے ہمارے جو سٹورنٹ ہیں وہ اپنی آسانی دیکھنے کے لیے جا پھر اپنی سٹڈی پر فوکس نہیں کرتے اپنی ایڈوکیشن پر دھیان نہیں دیتے تو جب ٹیسٹ کی بات آتی ہے جا پھر فائنل اگزام کی بات آتی ہے تو اس میں وہ نکل کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں نکل چاہے وہ سٹورنٹ کی لائف میں ہو یا پھر کسی ایک آفیس کے کام کے لیے کسی ٹیسٹ کی بات ہو تو وہاں بھی اگر آپ نکل کریں گے تو جو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے وہ اُبھر کے سامنے نہیں آتی وہ اُجاگر نہیں ہوتی تو یہ نکل کا بڑھتا رجحان ہمیں کس طرف لے کے جو آ رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ سامنے ہیں وہ اُجاگر ہوں ان کو ہم جو ہے وہ اپنے ابروئی کارڈ لاسکے تو اس پہ بھی آج بات کی جائے گی تو سٹوڈیو میں مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جلدی سے ان کا تعرف کرواتے ہیں تاکہ اپنے موضوعات کا آغاز کر دیا جائے ہمیں جوائن کیا ہے جی آپ ماسٹر ٹرینر اور کوچ ہے محمد ادنان اسلام علیکم تاکہ ہمارے موضوعات پر جوائن کرنا چاہیں پہلا ہمارا موضوع جدید ٹیکنالوجی کو کس طرح ہم کیئر فولی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس پہ جوائن کرنا چاہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو لائیو کال کے لئے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے جدید ٹیکنالوجی کو کس طرح ہم کیئر فولی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور موجودہ دور میں اس کے کتنی ہمیں ضرورت ہے اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لئے لائیو کال کے لئے جوائن کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہے جی ادناد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا جدید ٹیکنالوجی کو کس طرح ہم کیئر فولی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بیان کیجئے دا تینکیو سو مچ نروش سوال بڑا زبردست ہے اور ٹاپک بڑا جاندار ہے سب سے پہلے میں ایک منٹ لینا چاہتا ہوں اور یہ بات اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کو انسان نے بنایا اور انسان ہی استعمال کرتا ہے یہ اسمان سے مسلط نہیں ہوئی اور نہ ہی ایلینز نے ہمتے ہو پر کوئی چیز لاکے دی کہ آپ استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ میں 있어서 60 درائیونگ پرنسپل آپ سینج Media چاہیے سے ساتھ کہ انسان کوئی بھی کچھ بھی کام کرتا ہے آپ و میں ہم کم کارتے ہیں اس کے پیچھے ایک یا دو ریزن ہوتی ہیں ب опис ہے شروع ہوïd ب pesد آہیدھر ریکی بھی کام کرتے ہیں لکھ reach flipping یا میرے مشکلات کم کرنا چاہتے ہیں یا ہم ہم کچھ بے پلیجر ہم سکونگ کی طرف جانے ہیں اتمنان من کارو راہت чи راحت جتی بھی تکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے انسان کا یہی موٹیف رہا ہے یہی فیکٹر رہا ہے یہی ڈرائیبنگ پورس رہی ہے کہ وہ اپنے لیے مشکلات کم کرتا جائے اور آسانیہ بناتا جائے آپ نے شروع بڑی چی بات کی کہ تکنولوجی کے استعمال سے ہمارے بزنسز آسان ہو گئے ہیں ہماری زندگی آسان ہو گئی ہیں ایک کرب ہوتا ہے ہر چیز کا جب اس کرب کے اندر آپ سب سے پیک پہ چلے جاتے ہیں ایک ترشولڈ آجاتا ہے جہاں آپ اس پیک کو اٹین کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ نے اس کام کا الٹیمیٹ اوبجیکٹیف حاصل کر لیا آپ نے ایفرٹ ریڈیوز کر دیا اور ساتھی ساتھ آپ نے اپنے لیے آسانی بنا دیا اس کے بعد اگر آپ کنٹینیو کریں گے دیفنیٹلی دیر ویل بی سم کائنڈ آف لیپھول جب جہاں پہ جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ تکنولوجی کا غلط استعمال ہو رہا ہے یہاں اس کے اندر جو ہے نا غلط طریقے سے اندر پڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں دیفنیٹلی تکنولوجی آپ کو نہیں کہتی کہ میرے پاس آؤ اپنے پруз کے لیے استعمال کرتے ہیں چاہے اب وہ اپنے انترٹینمنٹ ہو چاہے بیزنس ہو چاہے ہم اس کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں چاہے اس کو ہم کنیکٹ ہونے کے لیے استعمال کریں تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں جہاں تک ریبات کہ اس کا محتاط استعمال ہے دیفنیٹلی یہ ذمہ داری یہ رسپونسیبیلٹی ہمارے اوپر آتی ہے نہ کہ تکنالوجی کے اوپر کہ وہ ہمیں کہہ جی مجھے ارسانی سے استعمال کرو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم صد تک استعمال کریں اس کو اگزاجریٹ نہ کریں میانہ روی عدل کا اسلام کے اندر شریعت کے اندر بھی حکم ہے اور جہاں جہاں بیلنس رہے گا وہیں بات ٹھیک رہتی ہے جیسی چیز بیلنس آٹ ہوتی ہے زیادہ یا کم کی طرف جاتی ہے وہیں آپ کے لئے وہ چیز نقصان ہے جب آپ لیمٹس کروز کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں تو ہر چیز کے اندر شکن بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرنے کے لئے یا پھر کچھ سوال کرنے کے لئے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہیں چیدرہ صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کو کس طرح ہم کھیر فولی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور موجودہ دور کے اندر اس کی کتنی ضرورت ہے بلکل میوش جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور گلوبل ویلیج بنانے میں جو مین کردار ہے وہ ٹیکنالوجی کے ہے اور ٹیکنالوجی اس سے پہلے کہ ہم اس کی پراؤز کی طرف چلیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی ڈیوائس کوئی بھی علم برا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے اچھے استعمال کر رہے ہیں یا برا استعمال کر رہے ہیں اس کی ایک زمپل یہ ہے کہ ایک چھری سے آپ سبزی بھی کٹ سکتے ہیں فوڈ بھی کٹ سکتے ہیں اور اسی سے آپ کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں بلکل کسی کا گلا بھی کٹا جا سکتے ہیں میووش ایسی ہی ہے آپ کا جو یوز ہے آپ کا جو اپٹیٹیوٹ ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ٹیکنالوجی نے جہاں پہ ہمارے لیے بہت سی اسائشے پیدا کی وہاں پہ ہم نیگٹیو ایفیکٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سوسائٹ کر رہا ہے کوئی ڈیپریشن کا شکار ہے معاشرے میں کمپٹیشن جو ہے وہ بہت بڑھ گیا مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم لوگوں کے اندر تھوڑی ایکسٹریمیسٹ ہیں ہم لوگ سیکلوجیکلی پرسپیکٹر سے گل دیکھا جائے ہم ہر چیز کی انڈ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے آپ کی باقی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان جو ہوتا ہے اور میں جب میں اپنے معاشرے میں دیکھتی ہوں کہ آج کل کی ماں فخر کرتی ہیں میرا بچہ تو بغیر موبائل فون کے کھانا نہیں کھاتا میرا بچہ جو ہے وہ بغیر موبائل فون کے وہ دیکھیں یہ بھی چھلا لیتا ہے یہ وہ تو یوٹیوب خود ہی چھلا لیتا ہے تو یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے جو بچوں کی آج یہ ٹاپک اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں نے آج تک اس کی پوزیٹیو ایسپیکٹس کو ہی ہائلائٹ کیے لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آپ نے اپنے بچے کو ایک گیجٹ دے دی ہے اس میں آپ نے اس کو چار دیواری میں کیا کچھ دے دی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سی بچیوں کو میں دیکھتی ہوں بہت سے بچے میرے پاس آرہے آج کل سیکلوجیکل پرابلم کا شکار تو ماں باپ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ چار دیواری میں کمرے میں کیا کر رہا تھا اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اس کی تو کسی سے فرینڈشپ ہے یا پھر یہ بہت زیادہ اگریسیو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اور پھر آج کل کے جو بچے ہیں ہم لوگوں نے گلمرائز کر دیا چیز کو بے شک وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں یا پھر کوئی گیم ہو ہم ہر چیز کو گلمرائز کر دیتے ہیں اور اسے سٹیٹس سیمبل بنا دیتے ہیں اچھا تم یہ گیم نہیں کھیلتے تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سوسائیٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے تو ٹیک اوریینٹیشن ہونا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ اوریینٹیشن نہیں ہونی چاہیے بچوں کی تو آج ہم اس کو دسکس کریں گے اور آج کل کی کوئی ایرہ میں ہم لوگوں نے بچوں کو آن لائن کلاس سے لکھیا ہے وہاں پر ٹکنالوجی کے استعمال بچے کیسے کر رہے ہیں کیونکہ مجبوری تھی جن والدین نے اپنے بچوں کو موبائل فون یا لیپ ٹاپ نہیں دینے تھے ان کو بھی دینے پڑے لیکن ان کا استعمال بچوں نے کیا کیا نیگٹیو یا پوزیٹیو اور اگر اس کے نیگٹیو اسرات بھی سامنے آ رہے ہیں تو ان بچوں کی کیسے کانسلنگ کی جائے کہ وہ صرف اپنے کام کے حد تر ایک لیمٹ کے اندر ایک ڈائرے میں رہے کہ اپنا کام کریں نہ کہ اس ٹیکنالوجی کا نیگٹیو استعمال جو ہے وہ شروع کر دیں اس ٹاپک پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں کیسے ہم کیئر فل رہ سکتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم خود کو بچا سکتے ہیں اس کی نیگٹیویٹی سے اور کتنی ضرورت ہے موجودہ دور میں اس پہ آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہیں جی مباشر صاحب آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے لئے بہت ضروری ہے موجودہ دور کی تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے لیکن احتیاط کے ساتھ کتنا کیرفل ہو کہ اس کا استعمال کرنا چاہیے ساتھی میں مانو نے بہت اچھے سے اس کا ایکسپلین کر دیا کہ ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے استعمالات اور کس سطح کے استعمال یا ہماری کیا اس میں رسپونسبلیٹیٹی ہوتی ہیں وہ تو انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے ہماری قوم جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں جے جے انویشن لانے میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ایکسٹیکٹ ہے اسیز کا اس میں پیچھے ہے استعمال میں جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہے جے جے اس میں غیر محتاط ہے استعمال اس کا کہاں پہ ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے ہم ہم اپنی سوسائیٹی میں ہر جگہ تک سکتے ہیں جے جے کوویڈ کی وجہ سے بچوں کو ایکسپوز کیے گئے ٹیکنالوجی کی طرف بری بات نہیں ہے انہیں اس چیز کی سمجھ ہونے چاہیے کہ استعمال کرنا ہے الٹیمیٹلی لیکن کیسے استعمال کرنا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جے جے والدین کی جیسے بتا رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بچے جو کم عمر کے بچے جنہوں نے گھر پہ فون کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر کنیکٹ ہونے اپنی کلاس کے ساتھ تیچر کے ساتھ اگر اس کو استعمال پتہ نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی ویب سائٹ کے اوپر ویزٹ کر سکتے ہیں وہ انٹرنیت سے کنیکٹ دائماđ کسیے مو جو سوشنے میڈیاك اوپر ہیں کسی ایسے بندہ سے انٹر ایک کر سکتا ہے جو اس کے لئے ہمفیل ہو سکتا ہے کسی ایک ٹی ایک ٹی ایٹیوٹ imperialی ایپ ٹی انگی ہٹ سکتا ہے جو کہ آمنی کی ب چاہتے ہیں جو پچپ پر صرف ای ایپ ٹی ایپ ٹی ایپ ٹی ایٹیٹیوں کے پر ثانیري پر اس لئے مجد ہے ج escud کو خ رائق برگ سکتا ہے کالر نے ہمیں جوائن کیا جی علی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیسے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہیں جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں موبشر سرگانہ صاحب سے اخوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں فیک آئی ڈیز کے ذریعے تو ہم ان کے خلاف کس طرح سے ایکشن لے سکتے ہیں اور کس طرح سے مانک ریپورٹ کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے جی موبشر سر یہ وہ چیلنج ہے کہ جو آج کامارے مولک میں صف زیادہ پیش آ رہا ہے عام لوگوں کو بلکل فی کا ادارہ ہے دپارٹمنٹ ہے نر 3C کے نام سے جس کے پاس مندیت ہے کہ سیبر کرنس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کو میٹیگیٹ کرے صحیح نر 3C کی ویب سائٹ ہے نر 3C.gov.pk آپ اس ویب سائٹ پر ویڈٹ کریں اور وہاں پہ جا کے اپنی جو کمپلینٹ ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈیٹیل کے ساتھ سمیٹ کر دیں تو اس کے بعد وہ پروسس کرتے ہیں اس کو لیکن ایک عام آدمی جس کو اتنا اندازہ نہیں ہے ان ویب سائٹ کا وہ کیا کرے گا اس کے لیے احتیاط کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس کو سب سے پہلے تو استعمال کا پتہ ہونا چاہیے کہ پروپرلی استعمال کیسے کرنا ہے اگر استعمال نہیں پتہ اور وہ ایک نیا استعمال کرنا شروع کیا ہے تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے گا کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ہو سکتے کہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے بلکل تو کہیں پہ بھی آپ کہیں پہ بھی اس کو سوشل میڈیا ٹکنالوجی کے استعمال کرنے سے پہلے آپ پہلے تھوڑا ساتھ اس کو سٹڈی کر لیں کہ استعمال کیسے کرنا ہے مہتاد طریقے سے صحیح کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا کی اوپر انٹرنیٹ کی دنیا میں جب آپ کسی سے انٹریکٹ کر رہے ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرے آنٹ پر کون بیٹھا ہے بلکل وہاں پر صدرہ بیٹھی ہیں مہوش بیٹھی ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے بلکل ایسے جو کلیم کر رہے ہیں پکچر سامنے مہوش کی ہے لیکن نو ون نوز کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے تو ریسپونسیبیلٹی آپ کی سمدھ ہوتے ہیں کہ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے آپ نے کس حد تک انفرمیشن شیئر کرنی ہے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی تو آپ نے اگر آپ نے کوئی کونفیڈنشن انفرمیشن شیئر کرنی ہے کوئی راز کی بات بات شیئر کرنی ہے تو پہلے آپ کراوس چیک کر لیں آپ کال کر لیں بلکل مہوش آپ ہی ہونا ہے حضرت یہ ہمان حل یہ ہی ہوتا ہے لگے آپ کون آپ کیambreس 않을 ہے تو نررکیس نررکیس آپ کو اپنای جائے اپنے پوٹی سمیٹ کر ہیں پوری راؤو کانٹری amiliar جو آپ گلگ pultستان اے جہ کے جہاں سے بھی آپ ہیں تو آپ نررکیسے ایک سیچے نررکیسے گردان صanoch نررکیسے بلکل terminar ک pistو تجرب הש�� فکر ہیں وہ دائر کروا سکتے ہیں اور ان پرابلم سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں لیکن اس پرابلم کی طرف آپ جاتے ہی کیوں ہیں کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے سوچنے کی سمجھنے کی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے یا ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تو وہ کس حد تک درست وے میں جا رہے اور کہاں پہ اس کو نیگٹیویٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو یہ ایک ہس ایک سنس اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو کیسے یہ اویرنس اپنے نوجوان نسل کے اندر پیدا کی جائے اس پہ بھی بات کی جائے گی لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک ناظرین ساتھ سویرم ایک دفع پھر سے آپ کو خوشہ مدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جائے تھی جدید ٹیکنالوجی کے کیر فولی استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں کیسے احتیاط کی جوا سکتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کریں اور اس کی نیگٹیویٹی سے بھی خود کو بچا سکیں اس کے مصبت جو اثرات ہیں ان سے فائدہ لے جو نیگٹیو اثرات ہیں ان سے خود کو اور اپنی سوسائٹی کو بچائیں اور موجودہ دور کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے جدید ٹیکنالوجی لیکن اس کی احتیاط اور کیر فول ہو کے اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ادنام صاحب آپ کی طرح بڑھتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا کیر فولی سے استعمال اور موجودہ دور کی ضرورت کوئی شکنی موجودہ دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے تو موجودہ دور کے جو لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کی کیر کر رہے ہیں کیر فولی سے استعمال کر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا یا پھر اندر دون لے استعمال کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہو گئے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو بات کی ہے ایک ہم نے ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلش کی اسی طرح اور مبشر نے بہت اچھی بات کی اسی طرح نے کہا کہ کوئی بھی چیز نقصان دے نہیں ہوتی وہ ایک ٹول ہوتا ہے بلکہ بھی بھائی تو گاڑ سکتے ہیں اور آپ کتلتے ہو جا مکل ہو سکتے ہیں تو تکنالوجی یا سوشل میڈیا یا کوئی بھی ایسی چیز جہاں ہم عاق کر رہے ہیں جس سے ہم أوورلی ایکس پوزڈ ہے اس کے پ pockets اور NEGATIVE sides بھی ہیں ممشیر نے بات کی کہ جس طرح کے فیک اکاؤنٹس بندے ہیں ان کو آپ سائبر کرمے کے ایف آئیے کے اندر ریپوٹ کر سکتے ہیں Facebook بھی اس چیز کو مہیا گرتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے مطابق کوئی ایک اور ایک 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 آر Monitor جس میں آپ کی تصویریں ایک ایک پرسنل ڈیٹا لگا ہے گوکہ آپ کی اپنیٹیทی تھیفت کر رہا ہے تو آپ کی اپنی طرف پر ہمکا ہے تو آپ کی اپنی طرف پر ہیستی کتے کر رہا ہے بلکل 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 اپنی طرف پر رہا ہے اس کو پر 24 آر شاستی کتے کر رہی ہمہم کتنے بیڈیو سے کر رہے ہیں کہ ہماری سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوٹیس کسم کی ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمد صرف سٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں براوزنگ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں کرنے والے بلکر اور جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر forzo HOPE ایسے کنمارے کے ادھرستے نیگٹیویٹی کی طرف اپنا ٹائم بیسٹ کرنا اگر وہی بات کہ ہم نے اس ٹول کو اس ٹیکنالوجی کو اپنے اوپر ایک طرح سے مسلط تو کر لیا ہوئے ہم نے اس کو اڈاپٹ تو کر لیا ہوئے لیکن اس کا کانشیس یوز نہیں جانتے ذمہ داری کی طریقے سے ذمہ داری کی طور سے ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے نہ ہمیں کسی نے سکھایا نہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی جب دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ چوری سے بچہ کیا کرے گا آج بچہ چوری کے اوپر اگر ہاتھ مک کرتا ہے تو پیرنٹس فوراں سے کرتے کہ نہیں یہ خطرناک ہے لیکن اگر بچہ موبائل کے اوپر استعمال کرتا ہے اس کو یوٹیوب لگاتے ہیں یا کارٹون لگاتے ہیں کچھ بھی لگاتے ہیں تو وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ یوٹیوب ہود ہی لگا لیتا ہے اور ویڈیو چینج کر لیتا ہے ہمیں یہ چیز خود کانشیسلی بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے بچہ کہی بھی باتیں نہیں سنتا بچہ وہ دیکھتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ اس کے سامنے جو پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے تو اس میں آپ کا رول as a parent آپ کا رول as a teacher mentor as a trainer یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود اس چیز کو پریکٹس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ freelancer بننا ہے تو اس کے لیے یہ بڑے benefit ہے اور اگر آپ دوسری طور پر کام استعمال کریں گے اس کو تو اس کے اندر آپ کو یہ یہ نقصانات ہو سکتے ہیں تو میں اگر overall ایک opinion یہاں پہ میری ذاتی رہا ہے کوئی بھی سے اختلاف کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ conscious use نہیں ہو رہا ہم اس کو غیر محتاط طریقے سے جسم بشر نے کہا کہ ہم غیر محتاط طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹول تو مل گئے لیکن ہم بس اس کو بے دریقے استعمال کر رہے ہیں اپنے benefit کے لیے نہیں بلکہ وہ ہی اپنے نقصان کے لیے تو وہی والی بات ہے جیسے ایک شیئر میں کہ میں خود ہی ہوں اپنے پیچھے پڑا ہوا میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہیں تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے دشمن خود ہی بنے ہوئے اور ہدرا والی بات کے depression, anxiety, loneliness یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ آرہی ہیں اس کے غیر محتاط اور بے دریقے استعمال سے بلکل اللہ اور ہمیں غیر محتاط نہیں ہونا ہمیں بہت زیادہ carefully کے ساتھ جدید technology کا استعمال کرنے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم mentally sick ہو سکتے ہیں ہماری ذہنی صحیح جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے ہماری family کے اندر issues create ہو سکتے ہیں اور وہ family issues ہماری society کے بھی issues بن سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ جدید technology سے جہاں ہم فائدہ حاصل کریں جہاں ہمارے لیے آسانیہ اتنی زیادہ آ چکی ہیں وہاں اس کے negative اثرات سے بھی بچ سکے کیونکہ موجودہ دور کی یہ ضرورت بن چکا ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے فائدی بھی دیکھیں اپنی صحیح بھی دیکھیں کہاں آپ کو نقصان ہو رہا ہے کہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں check and balance کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس topic پہ آپ بھی ہمیں join کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہے صدرہ صاحبہ آپ کی طرح بڑھتے ہیں نفسیاتی لحاظ سے اگر بات کر دی جائے جدی ٹیکنالوجی کے وجہ سے سوشل میڈیا کے وجہ سے آئے دن بہت سارے کیسیز سامنے آئے ہیں آپ بھی دیکھتی رہتی ہوں گے آپ کی طرف کیسیز آئے بھی ہوں گے تو ان نفسیاتی لحاظ سے جو لوگ بہت زیادہ سکھ ہو جاتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہے اور کیسے اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے بلکل ایسا ہے میں دن بہ دن نفسیاتی امراض بھرتے چلے جا رہے ہیں اور اگر میں اس کے سٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں تو آپ سن کے حیران رہے جائیں گی کہ سیونٹی پرسنٹ جو سائکلوجیکل پروبلم سے ہم کے پیچھے جو آج کل مین ٹول ہے وہ سوشل میڈیا کیونکہ ہم کسی کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں چیک ان کا ہم کسی کی کپڑے دیکھ رہے ہیں ہم کسی کی زندگی اچھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا وہ ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ دکھاتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں اور جو وہ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دکھا تھا اب آپ کی جو اگر آپ کی ہزبین اور وائف کی زندگی جو ہے وہ نارمل نہیں چلے لی ہے لیکن آپ پھر بھی وہ پچھر لگا رہے ہوں گے جہاں پہ آپ یہ پورٹری کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں پھر اسی طریقے سے میں جب سوشل میڈیا کی اوپر میں بڑا کریٹیکل پوائنٹ آف یو سے بھی سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے یہ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ پیرنٹ جو ہیں اپنے بچوں کے سکول کے نام وہ کہاں پہ پڑھتا ہے ساری انفرمیشن اس کے اوپر لگائی ہوتی ہے اور ان کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ انفرمیشن ان کے کس طریقے سے اگنسٹ اس سے محال ہو سکتی ہے تو سوشل میڈیا نے ہمارے مائنڈ کے اندر اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارے مائنڈ کے لیول کے لیول کیا ہے ہمارا برین جو ہے وہ بسکلی جو ہمارا مائنڈ ہے برین ہم الگ کہتے ہیں کیونکہ اس کی نیرولوجیکل اور فیزیولوجیکل گئل کنسپٹ ہے اور اگر ہم مائنڈ کو دیکھیں تو مائنڈ کونشیس انکونشیس اور سبکونشیس ایک وہ ہے جو آپ کو میں نظر آ رہی ہوں یہ میرا کونشیس لیول ہے شاوری طور پہ میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں اور ایک ہے ہمارا انکانشیس سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کی پرسنیلیٹی آپ کے انکانشیس کے اوپر ہوتی ہے انکانشیس ہے لا شعور اب جب آپ وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں آپ کے انکانشیس کے اندر ڈیٹا فیڈ ہو رہے ہیں کہ میرے پاس میں اس جگہ پہ نہیں جا سکتا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے دیکھو دنیا کا کتنی خوش ہے آپ کمپیریزن کے اندر چلے جاتے ہیں اور جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگ پوزیٹیوز تو کرتے نہیں ہیں ہم اس کا یہ لوگوں کی تانکہ جھانکی میں جو استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا انکانشیس برڈن جو ہے وہ بڑھتا چلے جاتا ہے پھر جیسے ہم اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی بری ہے اور ہماری زندگی کے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہے ہماری کتنی انفرورٹیز ہیں ہم ان کو فیل کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر آج کل کی بچیاں ان انفرورٹیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نیگٹیو طریقوں کی طرف چلی جاتی ہیں کہ میرے پاس ایسے کپڑے ہونے چاہیے ایسا میرا سٹیٹس ہونا چاہیے اور وہ اپنے پیرنٹس کی اس چار دیواری کو خود ہی چھوڑ کے باہر نکل درہی ہیں کیونکہ وہ ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں جیسے وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو گزارتے دیکھتی ہیں تو ہمیں یہ سوشل میڈیا کی زندگی ہے ایک فیک ہے دیکھیں اس کا ریالیٹی سے یہاں پر جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میرے آج ان سے یہ سوال ہے کہ ایلون مسک جو آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دولت رکھنے والا اور اس کی انوینشن جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہے چھ سال کے عمر میں جب وہ بچہ تھا وہ کوڈنگ سیکھ رہا تھا ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں بچہ موبائل فون یوز کر رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے اس کے اوپر وہ ٹائی ویسٹ کر رہا ہے جو ہم فیس بک کے بانی کی بات کرتے ہیں اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو دیتا اس نے اپنا گھر ایسی جگہ پر بنایا ہے جہاں پر کوئی بھی قسم کی موبائل سگنلز آئی نہیں سکتے اس نے اپنے بچوں کو آج تک نہیں دیتا اس کے نیگٹیو اثرات سے باخبر ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور پھر میوش یہی کام سٹیو جوبز نے بھی کیا اس نے بھی اپنے بچوں کو ایک عمر تک کوئی بھی گیجٹس جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیے تو جن لوگوں نے یہ ٹکنالوجی بنائی ہے یعنی کہ اس کی اگزیمپل ہوئی ہے کیونکہ میں ڈرگ اڈکس کو ڈیل کرتی ہوں تو جو لوگ نشہ بیچتے ہیں وہ کبھی نشہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ بیچیں گے کیسے تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اڈکشن ہے اور مہوش آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں آپ کی اس پلیٹ فارم کے ریفرنس سے کہ ہماری ایک جو سائیکالوجی میں جس میں ہم ڈیس آرڈر ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈی ایس ایم فائیف میں نئے ڈیس آرڈر کا اصافہ ہوا ہے نفسیاتی بیماریوں کا جس میں سیلفی اڈکشن، انٹرنیٹ اڈکشن، موبائل فون اڈکشن اور آپ اس کے سمٹم سن کے آپ کو ایسا لگے گا کہ دو تین سمٹم سو میرے اندر بھی موجود ہیں اور اس کی جو ریہبلیٹیشن ہے اس سے بھی مشکل ہے جتنی کی ڈرگ اڈکش کی ہے اس سے بھی زیادہ وہ مشکل ہے اور ابھی اگلے چنک میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو تیکنولوجی ہے یہ آپ کے برین کے اوپر کس طریقے سے ایمپیکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ہماری ایڈکشن بن چکی ہے بلکہ ہماری بھی بچوں کے ساتھ بڑے بھی اس کا شکار ہو جائے اور میں بات کر رہے ہیں لیکن انکانشیسلی میرا مائنڈ گئی ہے کہ میرا موبائل بھجر ہے کسی کا میسیج آگیا ہے تو آپ کے اور میری بات میں بھی کوالٹی نہیں ہے اور اسی لیے باتیں طلاق تک پومچ رہی ہیں بچے فیل ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کسی کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہیں اور جو ہمارے پاس نہیں ہیں ہم اس سے بہت زیادہ ڈہج ہیں تو گلوبل ویلیج نے جہاں پہ فائدے دی ہیں وہاں پہ میرے خیال سے نقصانات بھی ہیں اور ان نقصانات کو سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں فیملیز کی بات کی جائے تو فیملی ایک نحمت اللہ پاکی تو اس نحمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں ہم ایک گھر میں تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک گھر میں نہیں ہوتے ساتھ ہو کر بھی ہم لوگ دور ہم کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے فاصلے ختم کر دیئے ہیں جہاں اس نے فاصلے ختم کی ہیں وہیں دلوں کے اندر فیملیز کے اندر فاصلوں کو بڑھا دیا ہے تو ہمیں بہت زیادہ مطاعت ہونے کی ضرورت ہے اس کا استعمال کریں لیکن اس کے نیگرٹیو اثرات کو دیکھیں کہ کیسے وہ ہماری زندگیوں کے اوپر زندگیوں کا اثر انداز کر رہے ہیں ہماری لائف کو ڈامج کرتے جارہے اور ہم نے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے اس ٹاپک کو اگر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں اس پر کچھ سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے تو لائف کال کے لیے جوائن کیجئے گا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے مباشر صاحب آپ کے طرح بڑھتے ہیں بچوں کی یہاں بات کی جارہی ہے کہ بچپن سے ہی ہم بچوں کے ہاتھ میں ٹاب موبائل جو ہے وہ پکڑا دیتے ہیں تو بڑے فخر سے مائے کہتی ہے کہ میرا بچہ تو سوشل میڈیا بڑے اچھے سی یوز کر لیتا ہے گوگل کھوڑ لیتا ہے یوٹیوب چلا لیتا ہے تو بڑے فخر سے یہ بات کی جارہی ہوتی ہے لیکن جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے نیگٹیو اسرات سامنے آ رہے ہوتا ہے یعنی کہ سوشل میڈیا کے جدید ٹیکنالوجی کے اس وقت ماں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ نے بچپن میں ان کی تربیت تو ویسی کی نہیں ہے بچپن سے ان کے ہاتھ میں موبائلز اور یہ ٹیکنالوجی تھما دی تو اب جب وہ بڑے ہو رہے ہیں نقصانات سامنے آ رہے ہیں تو اب آپ کیوں پچھتا رہے ہیں اپنی بات کا میں بات شروع میں اسی بات سے کروں گا کہ سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی کے بارے میں جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کا ہرگز مقصد کسی کو اس کے استعمال کی ترغیب دینا یا اس کے استعمال سے ڈسکوریج کرنا نہیں ہے ایک اویننس یا اگاہی دینا ہے کہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کا مصبت یا پروکٹیو کیسے استعمال کرنا ہے تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ابھی سیدھرا بول رہی تھی سیکلوجیکل جو امپیکٹ ہوتا ہے یا ریزنز کیا ہوتی ہیں ایک کمپلیکیٹڈ سیچیوشن ہو چکی آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر کنیکت ہوتا ہے وہ بھی سیکلوجیکلی ڈیسٹراب ہوتا ہے بلکل جو سیکلوجیکلی ڈیسٹراب ہوتا ہے وہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے بلکل دونوں کیسز میں وکٹیمائز ہوتا ہے کیونکہ جب دیسٹریکشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کا اکٹیو نہیں ہوتا دیماغ وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹراب میں پھنس جاتا ہے یا پھنس جاتی ہے بلکل خاص طور پر ہمارے یہاں پہ فیمیز کیسز بہت زیادہ آئے ہیں ایسی ہی جب وہ گھر پہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے صحیح ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس فیک دنیا میں ورچول ورلڈ میں کون کس لیول کا بندہ ہے ایسی وہ ٹرسٹ کنا شروع کر دیتی ہیں ایسی انفرمیشن کانٹین شیئر کر دیتی ہیں بعد میں آئے میں مر گئی بلکل بعد میں پچتاوہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اب میں کچھ عرصہ پہلے تک انوالوڈ رہا ہوں اس میں بہت زیادہ کپیسٹی بیلڈنگ کے لئے صحیح تو رات کو دس گیارہ بجے کسی فیمیل کی کال آجاتی کہ میرا کانٹینٹ چلا گیا ہے اس تھی کیسے چلا گیا ہے صحیح اگر مجھے وہ وہاں سے ڈیلیٹ نہ ہوا یا وہ اس نے کہیں پھیلا دیا تو میں خودخشی کر لوں گی اس ساتھ تک بات آجاتی ہے بھئی آپ نے پہلے کیا کیوں ایسا جب آپ کنیکٹ ہوتے ہو آپ کوئی بھی تکنالوجی کے استعمال کرتے ہیں اس کی پولیسی پر لینے چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے استعمال کرنا انٹریکٹ کیسے کرنا ہے ہم موبائل کے اندر کوئی بھی اپلکیشن انسٹال کرتے ہیں طورچ اپلکیشن یا کوئی بھی ایکس وائی اپلکیشن انسٹال کرتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ پرمیشنز کیا کیا ہم دے رہے ہیں بلکل لیکن جبکہ وہ پرمیشنز ہم بہت کچھ اپس کی وہ مانگتا ہے ہمارے موبائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں دیکھنا بھی گوارانی کرتے ہیں گوارانی کرتے ہیں آپ کے کونٹیکٹس کے گیلری کے ایکسس ہوئی کار لاغس کی ایکسس ہوئی سب کچھ ایکسس ہوئی چھیک ہیں ان اپلکیشن سے خود کو محفوظ کیسے لکھ سکتے آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن بریک کی جانے بڑھنا ہے دیکھتے رہیں ساتھ سویرا موسیقی جی ویلکم بیک ناظرین ساتھ سویرا میک دفع پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے بات کی جواری ہے جدید ٹیکنالوجی کی اور اس کے استعمال کی کی کیسے کیئر فل ہو کہ اس کا استعمال کیا جا سکتے اور موجودہ دوار کی بہت زیادہ ضرورت ہے جدید ٹیکنالوجی لیکن اس کے ساتھ اس کے مصبت اور نیگٹیو اثرات بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ کتنا ہم اس کے جو نیگٹیو اثرات ہے اسے خود کو بچایا جا سکتا ہے اور مصبت اثرات سے اسے فائدہ حاصل کریں کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے بینہ ہم اس سوسائٹی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے احتیاط بھی کرنی ہے مطاعت ہو کر اس کا استعمال جو ہے وہ ہم نے کرنا اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ سے لائیو کال کے لیے نمبر اپکی سکرین پر موجود ہے جی مباشر صاحب آپ کی بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بات کی جواری کیا آپ اپنی بات کانٹینیو کیجئے ہم اس بات کے ہرگز فکر نہیں کرتے کہ جب ہم کوئی اپلیکشن موبائل کے اوپر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کو اپنی بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں بلکل اب آپ موبائل پر اپلیکشن موبائل پر اپلیکشن مباشر کر رہے ہو کانٹیکس کی پرمیشن دے رہے ہو گالری ایکسس کی پرمیشن دے رہے ہو کار لگ سب کچھ آپ پرمیشن دے رہے ہو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم انسٹال کرتے تھے تو آپ کو بحق کر کوک کہ آپ کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ نے پرمیشن دے نہیں ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب آپ کسٹومائز کر سکتے ہو کہ آپ ان کو انچیک کر دو جو انسیسری پرمیشن ہیں ایکٹار چا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی گاللی کانٹیکس بغیرہ کے ساتھ سیمیلی لی آپ جب وٹسپ انسٹال کرتے ہو تو وٹسپ کے اندر بھی آپ پرمیشن دیسیبل کر سکتے ہو اگر آپ نے اگر آپ کے لیے کیمرا کے استعمال نہیں ہے آپ اس کی پرمیشن جا کے اس کو انچیک کر دو سہی مائک انچیک کر دو تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنا پرائیویسی کا سکیورٹی کا اتنا آپ کو فکر ہے تو آپ وہاں پی جا کے ان کو انچیک کر دو یعنی اب آپشن موجود ہیں آپشن ہیں اب آپشن آوییبل ہیں اب میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا آج کل جو ایک ہوا پھیلا ہوا تھا کہ وٹسپ کی پرائیویسی اپدیٹ کا جو ہر کسی کو concern پتا ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے مطلب ایکسس ہمارا کانٹیک ہماری انفرمیشن ادھر سے ادھر پرائیویسی سکیورٹی کوچھ بھی نہیں پتا تھا اور وہ بھی concern ریز کر رہے ہیں جنہوں نے وہ پڑھا بھی نہیں ہے کہ پرائیویسی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کیا کیا رہے ہیں ultimately وٹسپ کو اپنی ایک نیا بولیٹ پوائنٹس میں پہلے تو یہاں پولیسی لیم بھی آتی ہے وہ تو ہم سے کوئی بھی نکتا ہے بس سنی سنائی پر چل پڑتے ہیں انہوں نے بولیٹ پوائنٹس میں چھوٹی چھوٹی ایک ون لائنر پانچ شئے باتیں بتائیں جو عام لوگ سمجھ پرسپشن تھی آپ کا جو تھا آپ کا کانٹنٹ ہمارے پاس نہیں ہوگا آپ کی کالز نہیں سنیں گے آپ کی لوکیشن ایکسس نہیں کریں گے آپ کی پرمیشن کے بغیر ہم آپ کا کانٹنٹ ادھر سے ادھر کہیں نہیں شیئر کریں گے بلکل تو یہی مطلب اگر آپ پڑھد ہو اس چیز کو تو آپ کو پڑھا چل جائے اس استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو کانٹنٹ شیئر کرنا ہے کس کے ساتھ کیا شیئر ہوگا بلکل پڑھنا ضروری ہے جنرلی بھی ہم انتہائی غیر محتاط انداز میں پریزنٹ ہوتے ہیں استعمال کرے ہوتے ہیں تو ہماری بس ایک ہی ضرورت ہے کہ ہم جب استعمال کریں کسی بھی تکنالوجی کا احتیاط کریں احتیاط بہت ضروری ہے بلکل کوئی بھی تکنالوجی استعمال کریں کوئی بھی اپلیکیشن یوز کریں تو اس میں محتاط رہنا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ ہیں جی یایہ سب کاراچی سے السلام علیکم والد السلام کیسے ہیں جنرلہ جی الحمدللہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ کے محضوظ مہمانوں کے سلام والد السلام میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم موضوع آج کل کا ہوئی نہیں سکتا بلکل اور میرے دیکھیں میری تو اپنی ایک ریسرش تھوڑی سی ہے میرے خیال میں بات یہ کہ جو سوشل میڈی ہے میں اس کو بریکلس کار کہتا ہوں جس کا کوئی بریک نہیں ہے اب آپ کے اپنے اوپر ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو چلاتے کیسے ہیں بلوکر مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی سسٹم بنے میں ان کے یہ کوئی بھی چیز آپ کی پرائیویریسی کو رکھتی نہیں ہے میں آپ کو لیٹرلی بتا دو جائے وہ جتنا بھی کہیں جب آپ کسی سائت پر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیٹیل ان کے بعد جاتی ہی جاتی ہی آپ کا ایپ ایڈرس جاتا ہی جاتا ہے اور ایسال میں یہ یہ جیم ایسا ہے کہ اس میں سارا آپ کا مائن سیٹ پڑھ لیا جاتا ہے کہ آپ کس کسن کے انسان ہیں اور جہاں جن کو ڈیوز کرنا وہ کرنا جاتا ہے جو کرنا ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے اندر اکی مچورٹی ہونا چاہیے ہم کیا چیز اپنے ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں ہمیں چیز اپنے پر ڈیپرینڈ کر رہا ہے وہ سائٹ پر ہی نہیں رکانائز کر رہی ہے یہ اس بات کو محطان بھی خاص کر ہم تو چلے ہم مچھے ہو گئے ہیں ہم تو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے حد تک کرتے ہیں تکنالوجی سے آپ موڑی نہیں سکتے ہیں بچے سے آپ نہیں چین سکتے ہیں اس کا موبائل اس کا ٹیبلت نہیں چین سکتے ہیں کیونکہ ایڈیوکیشن آن لائن ہو چکی ہے بڑھ آن لائن ہو چکا ہے میرے سوال آپ کے مہترم مہمانوں سے کہ جناب ہمیں بچوں کو سوشل میڈیا کا استعمال اور ہمیں بڑھوں کو بھی جو یہ بات کو سمجھتے نہیں کہ آپ کی پریکیسی ہوتی ہے آپ کی پریکیسی آپ کے ہاتھ میں آپ نے ہر چیز نہیں ڈالی جہاں ڈالی جائے آپ کو کیسے اپنے پرلوک کیسے لگائیں گے یہ میرا question ہے بہر شکریہ آئیہ صاحب یقیناً اپنا کانٹنٹ اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں پبلک کرنے جا رہے ہیں کیا ہمارے آنے والے کل کو نسلوں کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا ہماری لائف کو ڈامیج تو نہیں کر سکتا ہمارے رسپیکٹ کو ہمیں ڈیگریڈ تو نہیں کر سکتا یہ ہمارے بس میں ہمارے کنٹرول میں ہے ادنام صاحب انہوں نے بات کی بچوں کی اور بڑھوں کی کہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کروایا اس کے سوال کا جواب جو آپ کی چاہیے جو اللہ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں نہ احساس ہونا چاہیے ہمیں زمداری ہونی چاہیے ہمارے اندر اور ہمیں پتہ ہونی چاہیے مچورٹی ہونی چاہیے یہ تینوں لفت بڑے زبردست ہیں جب بھی ہم چینج کی بات کرتے ہیں کسی شخص کو کسی انڈیویجول کو آپ کو گروپ کو کسی کو چینج کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بچوں کے اندر احساس پیدا کرنے کے لئے ان کو ان ٹکنالوجیز کے حامفل ایفیکس دکھانے ہیں جب تک ہم دکھائیں گے کہ آپ ایسے ہو جاؤ گے اگر آپ کرتے رہے تب تک ان کے اندر سنس آف پین یا درد کی جو کیفیت ہے وہ آپ جتنا مرضی بات کرتے ہیں ہم جتنی مرضی ہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جب تک ایکچوال ایکسپیرینس ہم ان کو نہیں کروائیں گے تب تک یہ چیز نہیں ہوتی میں یہاں پہ ریلیٹ کرتا ہوں چھوٹا سا ایکسپیرینس میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کتاب پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تگریبن تینیج ہے اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ وہ ایڈکشن کی طرف یا ڈرکس کی طرف جا سکتا ہے تو میں نے کیا کیا کہ اس کے جانے سے پہلے میں اس کو تین چار ویکنڈ میں اپنے ایسے گاڑی میں بٹھاتا تھا اور اپنے سٹی کے ایسے ایریا میں لکھا جاتا تھا جہاں پہ ڈرک ایڈکس لیٹے ہوتے تھے پڑھے ہوتے جیسے کہتے ہیں جہاں ہوتے ہیں لوگ اس کو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ ڈرکس اسعمال کر کے ایسے ہو گئے ہیں اب جب وہ چیز دیکھ لیتا ہے ویجولی اپنے اندر ریجسٹر کر لیتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا اچھا یہ چیز کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے بیٹے آج تک اس نے کبھی اس چیز کی دوبارہ بات نہیں کی ہم ہمیشہ کہتے ہیں بچوں میں احساس ہونا چاہیے احساس کیسے ہوگا لیکن احساس کے لیے ان کو پہلے ان کو پینفل ایریا دکھانا ہوگا ان کو اس کے حامفل ایفیکٹ بتانے ہوں گے مثال کے طور پر میں تین چار حامفل ایفیکٹ جو بڑے میجر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے اندر وہ سوشل سکلز آج موبائل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں ایموجیز بھیج دیتے ہیں اس چیز کی وجہ سے ہمارا جو آپس میں سوشل انٹریکشن ہے ہمیں جو ایک دوسرے کے فیشل کیوز کو پڑھنے کا جو ایکسپیرینس ہے ہمیں جو پڑھنے کا اندازہ ہے ہمیں ٹونیلٹی کو سمجھنے کی قابلیت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے وہ نہیں ڈیویلپ ہو رہی آج سے دس پندرہ سال پہلے بھی موبائل تھا لیکن اتنا عام نہیں تھا ہم دوست ہوتے تھے تو کھیلتے تھے شام کو بیٹھتے تھے گپ لگاتے تھے ہاں سی مزاق کرتے تھے سب کچھ ہوتا تھا چار چھے دوست بیٹھے میں چاروں کے چھے دوست اپنے موبائل میں میں نے تمہیں ٹیک کیا اس چیز میں دیکھنا میں نے تمہیں ٹیک کیا اس ویڈیو میں ٹیک کیا بات ہو رہی ہوتی ہے موبائل کے ثرو انویزیبلی اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نہ وہ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ دوسرے کے پین کو سمجھ رہے ہیں نہ وہ دوسرے کی ٹونالیٹی کو سمجھ رہے ہیں آج سوشل سکلز نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے ریلاکس ہے یا وہ انگری ہو رہا ہے پہلی چیز کہ ہمارے اندر سوشل سکلز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے اور یہ اوورال آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو دیسٹرائی کرتے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو آپ کی جو فیزیکل افیکٹس ہیں آپ موبائل استعمال کرتے ہیں آپ کی ہیڈ اور نیک کے اندر پین آپ کی جو بیکپون ہے اس کے اندر کروکل آپ جب بیٹھے رہتے ہیں پورا دن اپنی ٹکنالوجی موبائل انٹرنت پر بیٹھے رہتے ہیں آپ کا جو باڈی کا سرکولیشن سسٹم ہے جو بلڈ سرکولیشن سسٹم وہ نہیں ہوتا سیڈنٹری لائف سٹائل سے جو آپ کے اندر جو چینجز آرہی ہیں پھر بات کرتے ہیں کہ موبائل کے استعمال سے ہماری کونٹیٹی اور کالٹی اور سلیپ پہ بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے لیکن سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سات سے آٹھ گھنٹے کی سلیپ نہیں لے رہے آپ کی کریٹیو آپ کی انیلیٹیکل آپ کی جتنی کپیسٹیز آپ کی مائنڈ کی ہوتی ہیں تمام کی تمام وہ سبوتاج ہوتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں جب تک یہ تمام اور اس کے علاوہ پھر منٹل ہیلتھ کی بات منٹل ہیلتھ کی جس طرح صدرہ نے بار 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 بات کی ماشاءاللہ پروفیشنل وہ یہ چیز کو بہت اچھے سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے لوگ جو جس طریقے کے منٹل ہیلتھ پروبلم سے گزر رہے ہیں یہ بہت زیادہ پروبلمیٹک ہوتا جا رہا ہے بلکل نفسیاتی رہا سے بہت زیادہ پروبلمز آ سکتی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے تو کیسے ہم خود کو بچائیں کیسے خود کو سوارے تو اس کا یہی وجہ ہے کہ محتاط رہیں اسے ٹیکنالوجی کا استعمال تو کریں لیکن احتیاط کے ساتھ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانے دیکھتے ہیں ساتھ سوئے موسیقی جی ورکم بیک ناظرین ساتھ سوئے میں ایک دفکر سے آپ کو خوشہ مدید کہیں گے بیگ پی جانے سے پہلے بات کی جاری تھی ٹیکنالوجی کے احتیاط کرنے پر اس کے محتاط رہے اس کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں اور موجودہ دور کی کتنی ضرورت ہے تو یقینا ہمیں اگر ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہر انسان کی ضرورت بن چکا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں یہ بات بالکل غلط ہوگی ہر انسان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے نیگٹیو اسرات سے خود کو ہم نے بچانا ہے کیسے اپنی زندگیوں کے اوپر اپنی فیملی کو متاثر ہونے سے کہ اس کے نیگٹیو جو امپیکٹ ہیں اس سے خود کو بچایا جا سکے تو کیرفل ہو کے اس کا استعمال کریں اگر سوشل میڈیا کا استعمال کیا جارہے آپ کے اپلیکیشن جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کے احتیاط ہونا بہت ضروری اور بچوں کو خاص کر جو ہے وہ گائیڈ کیا کریں کیونکہ بچوں کو بڑی آسانی سے ہم موبائل ٹیبلٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں سوشل میڈیا کا استعمال کریں لیکن بچوں کو اس کے مصبت اور نیگٹیو اسرات جو ہیں وہ بتانا ہم بھول جاتے ہیں اور ان کو بلکل فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ آپ جیسے مرضی استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کریں لیکن کل کچھ جیسی وہ پرابلمز میں آتے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے گائیڈ کیوں نہیں کیا اپنی نوجوان نسل کو اس کے نقصانات سے اگاہ کیوں نہیں کیا تو یہ کاش لفظ جو ہم بولتے ہیں یہ آنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کا احتیاط سے استعمال کرنا شروع کر دیں بہت زیادہ کیئر فل ہو کر رہیں الیٹ رہیں کوئی بھی ایشو آپ سمجھ رہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو آپ کے مائنڈ میں ایک الارٹ سسٹم بھی ہونا چاہیے اس پہ آپ نظر سانی بھی کرتے رہیں کہ کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ نکل کر جانی کوپی کرنے کا جو ٹرینڈ آ چکا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اس کا جو تخلیقی صلاحیتوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے کیا ایمپیکٹ جو ہے وہ پڑھ رہے کیا کوپی کرنے سے نکل کرنے سے اس ٹرینڈ کو جان فالو کر رہے ہیں ہماری تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب رہی ہیں ان کو ہم اجاگر نہیں کر رہے ہیں اور ہماری نوجوہ نسل جن کے اندر ماشاءاللہ اتنی زیادہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں وہ سامنے کیوں نہیں لے کر آرہے وہ ہر دوسرے بندے کو کیوں کو کوپی کر رہے ہیں چاہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف ہو اپنی اجوکیشنل لائف ہو اس کے اندر کوپی کو ایک جو کوپی کا ٹرینڈ ہے اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہے تو کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کیسے اسے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کوپی آپ کر بھی رہے ہیں نکل کی طرف جا بھی رہے ہیں تو اس چیز کو کوپی کیا جا 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 جو آپ کیلئے فائدے مند ہو جو آپ کو لگے کہ یہ مجھے ایک سہی ٹریک کے طرف لے کے جائے گی اس پہ بھی آج بات کی جائے گی سٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ایک دفعہ پھر سے ان کا تعرف کرواتی چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی محمد ادنان ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صدرہ اختر چودری اور ان کے ساتھ ہیں جی مبشر سرگان آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں اگر اس ٹاپک پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ کاپی کرنے کا جو ٹرنڈ ہماری سوسائٹی کے اندر آ چکا ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو مصبت ٹریک کے طرف لے کے جا سکتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے ہم اجاگر کر سکتے ہیں اور کاپی کرنا کیسے ہمارے تخلیقی صلاحیتوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہے صدرہ صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں دوسرے موضوع کا نکل کا رجحان تو کاپی کرنے کا ٹرنڈ ایچلی میں کاپی کرنا کہتے کسے ہیں ڈیفائن کیجئے گا اگر ہم دیکھیں تو یہ نکل کا جو رجحان ہے یہ کافی زیادہ ہمارے معاشرے میں دن بہ دن بھرتا چلا جا رہا ہے اور نکل کہتے کسے اگر میں اس کی سائیکلوجیکل پسپیکٹیو میں اس کو دیفینیشن آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ نکل کرنا جسے ہم امیٹیشن کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی کسی بھی ایکٹ کو کسی ایٹیٹیوٹ کو کسی بھی تاسک کو آپ پر فارم کریں لیکن ویسے ہی پر فارم کریں جیسے وہ بندہ کر رہا ہے اور اس میں آپ اپنی کانشیس ایفرٹ بنا ڈالیں تو جہاں پہ آپ کانشیس لی ایفرٹ ڈالنے لگ جاتے ہیں پھر وہ کریٹیوٹی بن جاتی ہے لیکن ہم کیے کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ ہم بچے کا نام بھی نکل کر کے رکھتے ہیں اسے ڈاکٹر انجینئر بھی نکل کر کے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی اور نے بنایا تھا ہم بھی اس کو ایسا بنانا چاہتے ہیں اور پھر ہم پوری زندگی اس بچے کو سیکھلوجکلی ٹورچر کرتے ہیں کہ پھلان کو دیکھو بلکہ اپنے ایدنے نمبر لے لیا ہے پھلان کو دیکھو تم اس جیسا بنو ہم بچے کو بچے پر سے سکھاتے ہی نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف باکس نکل کے سوچے بھی بلکہ تو جب آپ نے بچے کو ہر وقت دوسروں کے ساتھ کمپیریسن کرنا اور کہنا ویسا کرنا سکھو ویسے بن جو ویسے ہو جو تو پھر وہ کیا کرے گا وہ تو کریٹیوٹی تو اس بچے کی بہت پیچھے رہے گی وہ ویسا ہی بدنا چاہے گا اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر معاشرے کا ایک کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ ایلون مسک نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ ہمارا معاشرے کا وزڈم ہی نہیں ہے کہ ہم اس لیول تک سوچ سکے اب جیپنیس جو ہیں وہ کیوں نہیں اپنی پروڈکس وہ اپنے ائرپورٹ سے باہر جانے دیتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو انہیں کوپی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کریٹیو ہوں اب آپ چائنا میں دیکھیں وہاں بے کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی سو کپیاں آپ کو مل جاتی ہے لیکن اب پاکستان میں ہم لوگوں کی یہ بلٹیز ہیں کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہوئے ویسا بھی نہیں بن پاتے کیونکہ ہم نے کبھی اس کو ویسا بنانے کے لیے جو جیسے ہم نکل کے لیے اکل تو ہمارے اندر اتنی بھی اکل نہیں ہے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر تھوڑی سی ویریشن لاکھے ہم اسے اپنے میں کیسے یوز کر سکتے ہیں بلکل اور جو کریٹیوٹی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ اپنی جو thoughts ہیں اپنی جو thinking process ہیں اسے آپ اس کوئے کے مئیڈک والی اپروچ سے باہر نکالیں جب آپ وہیں پہ رہتے ہوئے دیکھیں گے سوچیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں نکل کے رجحان کو جو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک تھا اس نے بہت زیادہ سٹرینثن کی ہے کہ پہلے ہم لوگ اپنی چار دیواری میں ہوتے تھے جو مرضی جو پہن رہا تھا آج کل نکل دو طرح کی ہو گئی ہے ایک نکل وہ ہے خواتین کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ فلاں برینڈ کا کپڑہ پہنے ہیں پہلے اس چیز کو بورا سمجھا جاتا تھا کہ دو خواتین نے ایک جیسا کپڑے پہنے ہیں لیکن اب ہم لوگ نکل کرنے میں کہتے ہیں کہ فلاں سیم برینڈ کے کپڑے پہنے ہیں تو یہاں پہ نکل کی ایک نئی ڈیفینیشن انٹرڈیوس ہو گئی کہ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اس چیز میں فخر کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک برینڈ کی نکل گاہ رہے ہیں یا ہم لوگ برینڈ کانشیس ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو کپی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کونسکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک شخص کی ہائٹ چھوٹی ہے اسے ایک چیز اچھی لگ رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ وہ ہم کرے گے ہم پہ بھی وہی چیز اچھی لگ سکتے ہیں اور ہمارا باڈی سرکچر چینج ہے ہمارا سوشل سٹریٹس چینج ہے اور ہمیں چیز اچھی لگ رہی ہے تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا بہت زیادہ ہماری جو پرسنیلیٹی ڈیشو ہیں وہ اس لئی آرہے ہیں کہ ہم وہی پہلی بات ہے ہم جو بننا چاہ رہے ہیں وہ ہم برنی پا رہے ہیں اور جو نہیں بننا چاہتے وہ ہم بننا شروع کر دیتے ہیں بلکل اگر آپ کسی چیز کو کپی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچیں کہ میں اس کپی کو کپی کو بندہ کام کر اور اس چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہوں تو کیا یہ میری لئے فائدے مند ہوگی یا مجھ پر سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی اس پر مزید بھی بات کریں گی امتیاد صاحب کراچی سے السلام علیکم والیکم اسلام میں امتیاد صاحب کراچی سے امتیاد صاحب کراچی سے میں چند سیکن میں ازادہ کا طلبگار ہوں اور آپ اگر چند سیکن میں ازادہ تھی جی جی بولیں والیکم کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بات عجیب و غریب رخ پہ آگئی نقل یعنی کہ ایگزیمنیشن میں جو بچے نقل کرتے ہیں اس کا روجان صلاحیتوں پر اثرانداز ہوتا ہے بات تو یہ بل بل ٹھیک ہے جب طریقہ کاری ہے کہ آپ پڑھ کے سمجھ کے یاد کر کے اس کو ایگزیمن دے اپنا اپنا کام کرے تو اس میں پھر قابلیت کو آپ جو ہے اس کو ثابت کریں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ایک بندہ جو اچھاپ لے کتاب سے اور دوسرے کی حق تلفی ہو جائے وہ تو ایک بڑا مغلص سا کام ہے مگر ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ موزیز مہمان کی بات سے تھوڑا سا میں اپوزیٹ ڈائریکشن میں جاؤں گا اچھی چیز کی نقل ضرور کرنی چاہیے اگر کوئی بچہ کوئی شخصیت کوئی بڑا آدمی کوئی ملک کوئی علاقہ کوئی شہر کچھ بھی اچھا کرتا ہے اور ہم نہیں کر پائے تو ہمیں اس کی نقل کر کے اس کی کوپی کر کے ہمیں بہت کرنا چاہیے ایک اچھی بات ہے دیکھیں مثال کے طور پر ایک بران کی چیز تھی مشین چھاپان کی وہ بڑی مہنگی تھی لیکن جب دوسرے ملکوں نے اس کو اس سے اچھی کالیٹی میں بنایا اور آدھے دام پر فروخت کیا تو اس سے ایک انقلاب پیدا ہو اور انسانیت کا بھلا ہوا تو میں سارے دیکھنے سننے والے سے کہوں گا کہ بالکل اچھے لوگوں کی اچھی شکریات کی اسلامی شکریات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حسنہ کی اور جتنے اچھے کام ہیں ہمارے مذہب کی اس کی نقل اس کی پیروی لازمی کرنی چاہیے این عبادت ہے رہ گئی بات وہ تیکنولوجی کے غلط استعمال کی تو بس میں اس کے لئے تو یہی آس کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ جتنے بھی تیکنولوجی کے ادارے ہیں جو انوانشن کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ عاجز رہے اور اپنی تیکنولوجی بنین اور انسان کے لئے استعمال کر ایسی مشین بنائے جس سے بجائے بم کے گرنے کے روٹی سالن پانی دودھ دائی مکن اور یہ لوگوں کی چیزیں اس پیتے گرے اور لوگ فیضیہ ہوئے نہ کہ آپ اس سے غلط استعمال کر کے دنیا کو نیز و نابود کرنے قریب لے جائیں تو گفتو بہت اچھی ہے مگر نقل کریں اور کہتے ہیں کہ نقل کے لئے بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہوا چلا ہنس کی چاہر اپنی چاہر بھول گیا یہ ایک الگ چیز ہے یہ الگ سبجیکٹ ہے بہت شکریہ مجھے تو اس کا غاب کریں گے انشاءاللہ جی بہت شکریہ اور یقیناً اچھائی کو کاپی کرنا چاہیے جو بھی آپ کو اچھی چیزیں نظر آرہی آپ کو لگے کہ یہ آپ کی پرسنالٹی میں چور چاند لگا سکتے ہیں آپ کے کام کو آگے بڑھاوا دے سکتے ہیں آپ کی فیملی اس سے کامیاب ہو سکتی ہے یا اس سے آپ کی سوسائٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یقیناً اس کو کاپی کرنا چاہیے یعنی اس کی نقل کرنی چاہیے لیکن نقل کے لئے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم چیزیں نہیں سمجھتے ہیں ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام دوسرے پر اچھا لگ رہے یہ چیز دوسرے پر اچھو لگ رہے تو یہ ہمارے لئے بھی فائدے مند ہوگی اس چیز پر ہمیں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مباشر صاحب آپ کی طرح بڑھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھتا ہوا نقل کا رجحان ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے جب دماغ جو انسان کا ہے جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا اس کی تخلیق بڑھے گی اتنا اس میں کریٹیوٹی آئے گی اتنا اس کا جو ایک دائرہ کار ہے وہ بڑھے گا لیکن کچھ عوامی لیسے ہیں میں صرف تاریمی میدان میں تاریمی محول میں اس کو ادرس کروں گا جو نقل والا ہے اسپیکٹ عوامی لیسے ہیں جو مجبور کرتے ہیں تاریب علم کو کہ وہ نقل کی طرف جائے لائک جیسے صدرہ کہہ رہی تھیں کہ ہم کمپیٹیشن کا ایک انوائمنٹ دے دیتے ہیں ہر ہزاروں گریجوئٹس نکل رہے ہیں ینورسٹی سے ہر سال جاب مارکیٹ فلاپ کہ کسی کو اکومیڈیٹ نہیں کرنے کے لیے تیاری مارکیٹ اب کمپیٹیشن ہوتا ہے یہ ٹاپ ٹیر ہے اپنے جی پی ایسے اوپر والے ان کو جاب ملے گی نیچے والوں کو دیکھتے ہیں کیا ہوگا ان کا they are on their own اب انہوں نے اچھا جی پی اچھا سکور کرنا ہے تو if they are not enough capable کہ وہ اچھا سکور کر سکیں نقل کی طرف جائیں گے ہم انہیں مجبور کرتے ہیں اور دوسرا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے وہ کیوں نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کریکلم ہے نساب ہے وہ ہے بیس سال پرانا میں یونیورسٹیز کے سرے بات کر رہا ہوں جو جو وہ بیس سال پرانا ہے ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ نہیں رہے ہم اس کو میمورائز کر رہے ہیں ٹیچر پڑھاتا ہے جو جو سٹوڈنس میمورائز کرتے ہیں انتحان دیتے ہیں میموری کا انتحان ہوتا ہے ان کے نالج کا نہیں ہوتا کہ انہوں نے سیکھا کیا ہے اب جس کی میموری شاپ اتنا شاپ نہیں ہے جو جو وہ اس نے اچھا سا پاس تو ہونا ہے اٹلیسٹ پاس ہونے کے لیے اسے نقل کرنے ہیں ہمارے ہاں جو انوائیمنٹ دینا چاہیے وہ ان معاملات کو ان چیزوں کو ڈسکوریج کرنا چاہیے کہ آپ نے کمپیٹیشن میں نہیں آنا گریڈز کے شکر میں نہیں پڑھنا آپ نے سیکھنا ہے بالکل آپ کی قابلیت کا امتحان آپ کے سیکھنے کے اوپر آپ کے سیکھنے کے لیے اپنے کے لیے لیکن ہم گریڈز کے پیچھے بھاگیں پھر آپ کا جو کریٹیوٹی ہے وہ سامنے ابر کے آئے گی وہ آوان اس کو ریسرچ کی طرف لے کے جانا چاہیے اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے انکوریج کرنا چاہیے کہ خود سے سیکھے ٹاپک اب ہر جو بچہ جو بچہ جنورسٹی میں آتا لیکسے انجینرین میں انجینرین میں انجینرین کی بات کرو تو جو بچہ اس دسپلین میں آیا ہے ضروری نہیں کہ وہ سارے بچے ایک دیماغ میں سوچ رہوں گے سب کا دیماغ ایک جیسے ایک دیماغ دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تو آپ ان کو ان کی کشتی میں رہتے ہوئے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں بلکل گائیڈ کریں باقی ان کو سیکھنے دیں اور ان کو صرف موٹیویٹ کرتے رہیں کہ وہ اچھی دیریکشن میں بلکل ان کو دیریکشن ان کی سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم سکورز کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم گریڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو جب ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اپنی تفلیقی صلاحیتوں کو بھی سامنے نہیں لے کر آئیں گے اور صرف نکل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے کوپی کرنے کے ٹرنڈ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے تو کیسے ہم اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں اپنے جو گریڈز کی ریس ہم نے لگائی ہوگی اس ریس کو ختم کر کے صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے اس پر بھی بات کی جائے گی کالر ہمارے ساتھ ہیں ارفان صاحب السلام علیکم السلام میڈم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی میڈم ٹھیک اللہ کا شکر ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا میڈم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اکثر سٹوڈنٹ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نکل کے پاس ہو جائیں گے تو بندہ پاس تو ہو جاتا ہے ٹکہ لگی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا کیا ہوتا ہے اگر بندہ پاس کا بھی لے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ارفان صاحب نکل تو آپ کر لیتے ہیں نکل کر کے پاس ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کا کیا بنتا ہے اور یقیناً جب آپ نکل کر کے پاس ہو جاتے ہیں آپ نے کچھ سیکھا ہوا نہیں ہوتا تو پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور پریکٹیکل لائف کے اندر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے نکل کرنی ہے لیکن اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہوئے جو آپ کو فائدہ دے اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے پاس ہونے کی بات کی جائے تو وہ آپ کا سیکھنے کا مرحالہ ہوتا ہے سیکھنے کی سٹیج ہوتی ہے آپ نے بہت کچھ وہاں سے اڈاپٹ کرنا ہے پوزیٹیو چیزیں سیکھنے ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے وہاں اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے نکل کریں گے خود کوئی گریڈز بڑھا لیں گے پاس ہو جائیں گے اچھے مارکس لے لیں گے اچھے نمبرز لے لیں گے تو وہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر کبھی بھی آپ کو ایک کامیاب انسان نہیں بنائے گا تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایڈوکیشن حاصل کرنی کی ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تو اپنی نوجوان نسل کو اپنے سٹوڈنٹس کو کیسے آویر کیا جائے کہ نکل آپ نے نہیں کرنی بلکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے اور تب ہی آپ اپنی جو آنے والی زندگی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس پہ بھی بات کی جائے گی لیکن بریک کی جانی بڑھنا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے ویلکم بیک ناظرین ساتھ رہا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوشہ مدیف کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جواری ہے نکل کے رجان میں تخلیقی صلاحیتوں پر نکل کا رجان جب وہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے اور کیسے ہم اس کوپی کرنی کی ٹرینڈ کو ختم کر سکتے ہیں ہاں پوزیٹیو جو ٹرینڈ ہے جو جہاں آپ نکل کرتے ہیں آپ کو لگے کہ یہ آپ کو فائدہ دے رہے آپ کو پوزیٹیو ٹریک کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کی جو پرسنیلٹی ہے اس میں چار چاند لگ رہے ہیں تو اس چیز کو کوپی کرنا ضروری ہے لیکن اگر تعلیم کی بات کی جائے تو وہاں جو ہمارا بڑھتا ہوا نکل کا رجان ہے وہ ہمارے لیے نقصان دا ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ ایک فائدہ من ٹریک نہیں ہے تو یہ ہماری نوجوان نسل کو ہمارے سٹوڈنٹ کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضروری ہے اور ضرورت بھی ہے اور اس میں ہمارے والدین کا بہت زیادہ کردار ہے ہمارے ٹیچرز کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ وہ بچوں کو گائیڈ کرے ٹرین کرے اور ایک گریڈز کی ایک مارکس کی جو ریس ہم نے پیدا کر دی ہوئی ہے بچوں کے مائنڈ کے اندر کہ آپ نے بہت زیادہ نمبر لے کر آنے آپ نے جو ڈگری ہے اس کے اندر آپ کا اے پلس گریڈ ہونا چاہیے تو شاید یہی وجوہات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ بچے جو سٹورنٹ ہیں وہ نکل کی طرف جا رہے ہیں اور اگر سوسائٹی کی بات کی جائے کہ سوسائٹی کے اندر جو نکل کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو بہت زیادہ بہتر دکھانا چاہتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم اس جیسا دکھنا چاہتے ہیں یا اس سے بھی خود کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے اندر کاپی کرنے کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے اور اس ٹرینڈ کے چکل میں ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی اس نکل کی ٹرینڈ کو اس نکل کے رجحان کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہوئے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں اس ٹوپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے سجیشنز کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ سے لائف کال کے لیے نمبر اپ کی سکرین پر موجود ہیں ادنان صاحب آپ کا پوائنٹ او ویو بھی ہمیں چاہیے ہوگا کہ نکل کا رجحان جو سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا ہماری تخلیقی صلاحیتوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بات چونکہ صدرہ اور مبشر نے اچھی سے بتا دی ہے کہ نکل کہاں پہ کرتے ہیں کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے ہمارے کالر تھے امتیاز صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جہاں کرنی چاہیے لوگوں کو فالو کرنے کے لیے وہاں کرنی چاہیے اور جہاں اس کا ڈیس اڈوانٹیج مہا نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیں امیٹیشن کرتے ہیں ہمیں ایک سوسائیٹی میں رہنا ہوتا ہے ہمیں دوسرے کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے کیسے کپڑے پہنتا ہے کیسی بات کرتا ہے اور کس طریقے کے طور اتوار ہیں روایت کیا ہے تو ہم بنیادی طور پر ایک دوسرے کو میرر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو امیٹیٹ کرتے ہیں یہ تو ہماری جینز کے اندر ہیں پہلی بات ہوئی ہوگی کہ جو نقل کرنا ہے یہ تو ہم بنیادی طور پر فطری طور پر ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے بچہ جس معاشرے میں پیدا ہوگا وہاں کے لوگوں جیسا بیہیو کرنا شروع کر دے گا اچھا بات کرتے ہیں نقل کو کس طریقے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو نقل کو ڈیفائن کرنے کے لئے اس کا کانٹیکسٹ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر نقل وہی والی بات ہے کہ اگر امتحانات میں ہو رہی ہے پلجرزم ہو رہی ہے چیٹنگ ہو رہی ہے دیفنیٹلی اس کا ایک بہت ہی نگیٹیو ایمپیکٹ ہے اور جہاں پر آپ کو سکسس چاہیے کامیابی چاہیے آپ کو یقینیت چاہیے آپ فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان لوگوں کو جن کے راستے ٹھیک ہیں ان لوگوں کو جن کی سٹرائٹیجیز جن کے کام کرنے کے انداز آپ سے بہت اچھے ہیں تو آپ دیفنیٹلی ان کو فالو کرتے ہیں اب کچھ چیزیں بات جاری ہیں اس طرف کہ بچے کیوں چیٹنگ کرتے ہیں بچے کیوں وہ اگزام کے اندر نقل وغیرہ کا رجحان رکھتے ہیں اگر ہم لوگ اگر صرف سوچیں گے تو ہم سارے بچوں پر گرا دیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے میں بہت سی چیزوں کو سمارائز کر کے ایک نقطے پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی جب نقل کرتے ہیں اس کی بیچھے ایک ڈرائیونگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ خوف خوف اس چیز کہ اگر میرے اتنے نمبر نہ آئے میں ناکام ہو گیا اگر میں ناکام ہوا تو مجھے مجھے ریجیکٹ کر دیں گے اگر ریجیکٹ کر دیں گے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا پیچھے رہ جاؤں گا یہ تمام چیزیں ایک لوپ میں چلتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں خوف کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرگتے ہیں اور خوف کی وجہ سے ہم ڈیسیجنس لیتے ہیں یہ جاننے کے لیے یہ کرنے کے لیے کہ ہم ایکسپٹیبل ہو جائیں ہم کامیاب ہو جائیں ہمیں لوگ ماننے لگ جائیں ہم شارٹ کٹ بلا رستہ وہ بھی اپنا لیتے ہیں لیکن پیچھے ڈرائیونگ فورس ایک ہوتی ہے یہ نکل کا رجحان پلیجیریزم کا رجحان اگزامز کے اندر بچوں کا یہ جو پورا ربئیہ ہے بہیویئر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو آلٹر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کو آرڈینیٹ کریں بچوں کے پرسپیکٹیف سے بات کریں جب تک ہم ایزا بڑے یا ایزا ایکسپرڈ یا ایزا ٹیچر یا ایزا پیرنٹ بولتے رہیں گے یہ غلط بات ہے تب تک ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہم بچے کی سائکولوجی میں نہ جائیں ایک ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں کئی طرح کے انسان ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لرننگ موڈلز کے اوپر ایک کرتے ہیں اسی طرح اس بات کو سیکنڈ کریں گی کچھ بچے ہیں جو سن کے بہت سے سمجھ جاتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں نا لیکچر دے دیں آڈیو کے اندر وہ سمجھ جائیں گے لیکن اسی کلاس میں وہ بچے بھی بیٹھے ہوں گے جو ویجوال ہیں جو ویجوال انٹیلیجنس رکھتے ہیں اگر ان کے سامنے چارٹ، تصویریں ویجوال، گرافکس نہیں ہوں گے اس چیز کا کونسپٹ وہ گراسپ نہیں کرتے ہیں کسی بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ محسوس کر کے بڑا اچھا سے کام کرتا ہے جب تک بچوں کے ڈیفرنٹ لرننگ سٹریٹیجیز اور لرننگ موڈلز کے حساب سے آپ ان کو ٹرین نہیں کریں گے ان کو ٹیچ نہیں کریں گے ان کو ڈیویلپ نہیں کریں گے تب تک یہ خطرہ رہے گا ایک طرح کا جو ٹیچر ہے اگر وہ ایک ہی انداز سے بڑھائے گا تو ایک ہی طرح کی ٹیچر ایک ہی طرح کی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھتے رہیں گے باقی جو تمام ہیں وہ نکلیکٹ ہوتے رہیں گے ان کے اندر کریٹو کا ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہمیں سمجھ نہیں آرہا تو نہ سمجھانے کی صورت میں طریقے کار یہ ہے کہ شورٹ کٹ میں جاتے ہیں ان کو جن کو سمجھ آرہا ہے ان کو ہم فالو کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک پورا رویہ ہے پوری سیکالوجی اس کے پیچھے تو اگر نکل کو ہم دیکھنے جائیں تو نکل اس وجہ سے بھی زیادہ عام ہے کہ ہم بچوں کے اندر ایک فیر انکلکیٹ کرتے ہیں فیر ڈالتے ہیں خوف ایک ڈر کی وجہ سے بھی نکل کا رجان جو ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے تو بچوں کے اندر نوجوان نسل کے اندر اس ڈر کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے والدین کا کیا کردار ہے ہمارے ٹیچرز کا ہماری سوسائٹی کا اس پہ بھی بات کریں کہ اگر آپ ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کرنا چاہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے لائب گال کے جوائن کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہیں صدر صاحبہ نفسیاتی لحاظ سے بات کر لی جائے تو ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتا ہوا یہ کاپی کرنے کا ٹرنڈ ہے یہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہم اس کاپی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو دبا دیتے ہیں مہمش آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے امتیاز صاحب نے بات کی کہ ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے کاپی سے ریلیٹیڈ وہ نہایت ہی ستہی قسم کی ہے وہ کیسے کہ ہم نکل کو نکل اور ایڈمائریشن اور انسپائریشن میں فرق ہے آپ جو امتیاز صاحب کہہ رہے تھے وہ نکل نہیں ہے وہ ایڈمائریشن اور انسپائریشن ہے انسپائر آپ ضرور ہو اگر ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو وہ کوپی نہیں ہے وہ انسپائریشن ہے وہ ایڈمائریشن ہے وہ لوگوں کی پوزیٹیو لائف سٹائل ہے جن کو ہم اپنے طرح سے گزارنا چاہتے ہیں لیکن کوپی ہوتا ہے آپ کسی کے بتایا ہوئے رستے پر بغیر اپنی سنسز اپنی اکل کو اپنے شعور کو استعمال کی بغیر چل پڑتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ نکل میں اور انسپائریشن اور ایڈمائریشن میں کیا فرق ہے تو نکل آپ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا نکل اور اکل اکل کا یہ ہے کہ نکل کا اپوزیٹ ہے جب آپ اکل استعمال کرتے ہیں تو آج سے پہلے شاید کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر بات نہیں کی کہ امیٹیشن کا اپوزیٹ کیا ہے امیٹیشن کا اپوزیٹ ہے انویشن ریسرچ اب آپ دیکھیں ہم پوری دنیا میں کیوں پیچھے ہیں کیونکہ ہمارے بچے کوپی پیسٹ کرتے ہیں ریسرچ نہیں ہے ریسرچ کیا ہے کہ سرچ کی ہوئی چیز کے اوپر آپ دوبارہ سے اپنی اکل کو یوز کریں اب آپ دیکھیں کوپی تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی اکل یوز کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہمیں نقل کی اور ایڈمائریشن اور انسپائریشن کا فرق ہی نہیں پتا ہے جہاں پہ جس معاشرے میں ہم بچوں کو انکریج کریں گے کہ وہ کوپی کریں لیکن کوپی میں وہ اپنی اکل استعمال نہ کریں تو پھر وہاں پہ ریبورٹس ہی پیدا ہوں گے وہاں پہ انسان پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ ریبورٹس کو صرف آپ کمانٹس کرتے ہیں اور وہ نہیں کمانٹس کی اوپر چلتے ہیں لیکن جب آپ ان سے کوئی ڈیفرنٹ بات کریں گے تو وہ آگے سے بلینک ہوں گے اور ہمارے بچے بھی بلکل ایسی ہی ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ انہیں کہتے ہیں تم یہ کرو تم وہ کرو جب آپ ان سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس کے لئے وہ تیار نہیں ہوتے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی جیسے ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں آپ اسے پوزیٹیو طریقے سے کریں مجھے آپ کی ایک بات اچھی لگتی ہے میں اسے کوپی کرتی ہوں تو اگر میں اسے پوزیٹیو انداز میں کرتی ہوں تو مجھے کرنا چاہیے لیکن اگر ہمارے موشنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو شخص بہت عوصہ کرتا ہے تو وہ اگلا بندہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ عوصے سے کیا کیا باتیں میں نواز سکتا ہے لیکن جب ہم اپنے ایڈوکیشنل سیٹ اپ میں میں ایک ٹیچر ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائز ہیں اور وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ شورٹ کٹ کی تلاش میں ہیں نقل بسکلی شورٹ کٹ ہے کہ آپ کیا کریں آپ خود محنت نہ کریں اور آپ یہ کوشش کریں کہ میں فلاں اپنی کلاس فیلو کو پاس بٹھا لوں گا میں امسی اسکیوز میں تانک جھان کرلوں گا میں کسی سے یہ پوچھ لوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو عقل دیا جو آپ نے برین دیا اللہ تعالی نے آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو پین پیک ہی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ شورٹ کٹ کی تلاش میں ہیں اس شورٹ کٹ کی وجہ سے جو ہماری یوت ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ بغیر اقل اور شعور کے کوپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بغیر اپنے دماغ کو اور وہاں پہ یہ بھول گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کیا عبیلیٹیز دیا اللہ تعالی نے سوچ نہ سمجھنی کی صلاحیت وہ کھو بیٹھ ہیں اور جب میں اپنی نوجوان نسل کو دیکھتی ہوں کہ وہ صرف انجینئر اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں ایک انجینئر بن کے اس نے زیادہ کمالیا یا ڈاکٹر بن کے زیادہ کمالیا تو مجھ اس پر ترس ہاتا ہے کہ وہ اپنی ساری ابیلیٹیز اپنا اپنا انٹیلیجنس زائے کر رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک ہی رستے پر چلنا چاہتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا بھائی آپ کا بیٹا کوئی بھی شخص جسے آپ دنیا میں آگے بھڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کریٹیکل سکل پوری دنیا میں جو سلیبس ہے اس کے اندر یہ چینج ہوا ہے کہ لوگ کریٹیو رائٹنگ کی طرف آگئیں اسلامباد کے بڑے سکول کریٹیو رائٹنگ کی طرف آگئیں جہاں پہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے دماغ سے سوچو جو تمہیں اللہ تعالی نے عقل دی ہے اس کو استعمال کرو اور ہمارا قرآن پاک بھی بار بار کیا کہتا ہے کہ یہ جو دنیا تمہیں دی گئی ہے اس میں تم لوگ ایکسپلور کرو جستجو کرو لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم جستجو نہیں کر رہے ہیں ہم بتائے ہوئے رستوں کے اوپر چلی جا رہے ہیں اور بتائے ہوئے رستوں پر چل کے آپ انسان نہیں بن سکتے آپ شروف مغلوقات نہیں بن سکتے آپ کو اتنے خوبصورت نحمتیں عطا کی ہیں ان کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے اپنی صلاحیتوں خو جاگر نہیں کریں گے ان کو پالش نہیں کریں گے اور دکھاوے پہ دیکھ ہی دکھائی چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے کہ سامنے والا جو کام کر رہے ہیں میں نے بھی وہی کرنا ہے اگر سامنے والا نکل کر کے کامیاب ہوا ہے تو میں نے بھی اسی چیز کو فالو کرنا ہے اسی چیز کو کاپی کرنا ہے اور اسی طرح آپ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یقینا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تخلیقی صلاحیتوں پہ عمل نہیں کریں گے ان پہ کام نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے زندگی میں اپنے سوسائیٹی میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیف کال کے زیرے اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا ہو نمبر آپ کی سکرین پہ موجود ہیں اور نکل کے روجان کی بات کرتے ہیں تو ہماری سٹوڈنٹ کو یہ سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے والدین کا اس میں بہت اہم کردار ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پروریش ایسی کرے ان کو گھر سے اس طرح گائیڈ کرنا شروع کر دے کہ بیٹا اگر کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو آپ کی اپنی لائف کیلئے آپ کی کوئی دریسنگ کے لحاظ سے آپ کی پرسنیلٹی کے لحاظ سے تو اس کو آپ کوپی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو وہاں ہمارے بچوں کو گائیڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نے ایڈوکیشن کے معاملے میں اپنے بچوں کو ایسے گائیڈ کریں کہ تعلیم کے معاملے میں آپ نے کوپی نہیں کرنا آپ کو جو سبق دیا جارہ ہے جو بکس آپ کو پڑھائی جارہی اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اگزامز اپنے ٹیسٹ جہاں وہ پاس کرنے ہیں نہ کہ آپ کے ساتھ والا بچہ جو ہے وہ کوپی کر رہے وہ نکل کر رہے تو آپ اس کو فالو کرتے جائیں کہ یہ نکل کر کے کلاس میں اچھے مارکس لے رہے اچھے گریڈز لے رہے تو میں نے بھی اس کو فالو کر کے مجھے بھی اچھے گریڈز آئیے میرے والدین کہہ رہے تھے کہ آپ نے اچھے نمبر لے کر گھر آنا ہے تو میں پڑھوں گا نہیں میں زیادہ محنت نہیں کروں گا میں نکل کر کے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ آپ کی جو کامیابی ہوگی جو آپ کے نمبر جو آپ کے گریڈز ہوں گے وہ تمپریری خوشی آپ کو ضرور دے سکتے ہیں آپ کے والدین کے سامنے تمپریری طور پر آپ کو اونچہ ضرور دکھا سکتے ہیں لیکن جیسی آپ پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں گے وہ آپ کی خوشی وہیں پہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ نے کچھ سیکھا ہوا نہیں ہوگا تو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اچھی چیزوں کو کوپی کریں لیکن پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد تو نوجوان نسل کو کیسے اویر کیا جائے ان کی رہنو میں کیسے کی جائے اس پہ بھی بات کی جائے گی لیکن بڑھنا ایک پریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی جے والکم بیک ناظرین ساتھ سے ورم ایک دفت اور پھر سے آپ کو خوشیہ مدید کہیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے بات کی جاری ہے نکل کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ہماری سوسائٹی کے اندر کے نکل کے جو ٹرینڈ ہے اس کے وجہ سے ہماری تخلیقی صلاحیتوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کس طرح ہم اپنے نوجوان نسل کو اویر کر سکتے ہیں اور اپنے سٹوڈنٹس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ نکل کے لیے عقل کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن نکل آپ نے کہاں کرنی ہے کن چیزوں کی کوپی کرنی ہے ایڈوکیشنل اگر بات کی جائے اس میں کیا آپ نکل کر سکتے ہیں اگر اپنے پریکٹیکل لائف کی بات کی جائے تو اس میں نکل کی کیا ویالیو ہے اس پر بات کی جائے رہی اگر آپ بھی ہمیں اس ٹاپک پر جوائن کرنا چاہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے لائف کال کے جوائن کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے مبشیر صاحب آپ کی طرح بڑھیں گے کالر نے سوال کیا تھا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ نکل کر کے پاس ہو جاتے ہیں لیکن ان کا فیوچر کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کپی کے جہاں تک بات کی جاری ہے تو نکل کے اس ٹرینڈ کے ساتھ کیا ہمارے جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ پرواہ نہیں چوٹ سکتے فرمائے گا ہمارے یہاں جو گریجوئٹ ساتے ہیں مارکٹ میں کیونکہ ہم خود اپنی دعاست ہم سی وی کے اندر دیکھتے ہیں جی پی پر نظر نہیں جاتی ہم دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہم سکل سیٹ ہمیں چاہیے پروگرامر ہمیں چاہیے مارکٹنگ کا باندھا ہمیں چاہیے اس کا پاس سکل سیٹ ہے یا نہیں ہمیں چاہیے کچھ ایسی 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 ہیں جن پر آپ انٹری کے لیے آپ کی بیسک رقائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پر یہ جی پی ہونا چاہیے اس آپ کا ڈیویان ہونا چاہیے لیکن سب سے توپ پر ان کی رقائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سکل سیٹ چاہیے جو گریجوئیٹ ہوا رہا ہے جو نکل کر کے آرہا ہے جو جی پی تو لے لیا اس نے سکل سیٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ انٹر ہو گیا ہی اور شی وانٹ بے ایبل تو سروائیو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا باہر ایسی جو ابھی ٹرینڈ آرہا ہے ڈگری کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں جو گوگل وغیرہ کی یا جو باری کمپنیز ہیں ان کی پروریٹی لیسٹ میں دگری چلی گئی ہے سکل سیٹ سامنے آرہا ہے وہ دگری کی رقائرمنٹ ہوتی ہوتی ہے ہم سکیلز پی اب آپ نکل پہ لائیں گے جی پی پہ جائیں گے کچھ بھی کرنا کیونکہ آپ کے موٹیویشن جائے پاس انہیں اچھے گریٹ دیں گے نکل کی موٹیویشن جائے ہوتی ہے کوئی اس نے لرننگ کی نہیں ہوتی نکل کر کے کوئی لرننگ نہیں کر رہا ہوتا ہے ایمیٹیٹ کر کے لرننگ کر رہا ہوتا ہے ایسی جو کوپی کر کے لرننگ نہیں ہوتی تو اب جو ایشو ہے کہ ہمارے پاس وہ تخلیقی صلاحیتوں والا جو کوئیشن آپ کا دوسرا پارٹ جو ہے ہمارے معاشرتی درجہ بنیاں جو سب کانٹیننٹ کی بات کروں خاص طرح پر ابھی بھی انڈیا میں برہمان اور شودر دو کلاسز ہیں جن کے لائف سٹائٹ اور ان کا میار زندگی کے ساتھ ساتھ ان کا جو پہچان ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اپوزیٹ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں وہ درجہ بندی پروفیشن کی ٹرمک میں برہمان پیشے شودر پیشے لائک آپ کسی ملٹری کے افیسر کے بچے کو کبھی بھی نہیں زیکھیں گے کہ وہ شہف بن سکے کسی انجینئر ڈاکٹر کے بیٹے کو نہیں زیکھیں گے کہ وہ شہف بننے کے اگر اس کی خوش خواہش بھی ہے وہ نہیں بنے گا کسی لڑکی کسی بیٹی کی اگر خواہش ہے کہ وہ ریس ڈیزائنر جو کچھ بھی ایسی فیل میں انویویٹیو جو کام کرنا چاہتی ہے وہ پیرنٹس نہیں جانے دیں گے تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے ڈینئر بننا ہے تم نے یہ بننا ہے کیونکہ ہم نے کلاسیفائی کر دیا یہ برہمان پیشے ہیں یہ آلہ درجہ کے پیشے ہیں آپ نے ان فیلز میں جانا ہے بچے یہ آپ کی ٹائپ کا نہیں ہے کمپیوٹر یا آئی ٹی آپ نے جا کے میں مہمیٹرک میں جب میں اپنے پرسنل ایکسپیرنس کے مہمیٹرک میں تھا میں کمپیوٹر والی کلاس میں جا کے بیٹھ کیا ٹیچر مجھے اٹھا کے لے گیا بھئی یہ تو جو جو نالائک بچے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس پیل میں آپ بائیو والی کلاس میں جا کے بیٹھو تو ہمارے ہاں جب تخلیقی ذہنیت کی طرف یا پھر ایسی جو سائٹل ایسی روایات ہیں جن کی وجہ سے جو اثر انداز ہوتی ہمارے اوپر پرسنلی کہ ایک اتر ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں انٹرنل بھی وہ ہوتے ہیں کہ ہم اردگرد دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر میں انجینئر نہ بن پایا اگر میں ڈاکٹر نہ بن پایا تو خانسط پر میں انفورجنیٹل اتنا ہے کہ پیرنٹس بیٹیوں کو میڈیکل کی فیل میں اس لئے بیٹھتے ہیں رسطہ اچھائے گا یہ حیرانی کی بات ہے جی جی سٹینڈر آپ بیٹی کا اس لئے بنوا رہے ہو کہ اس نے ایک مقام حاصل کرنا ہے یا اس کا کوئی موٹیو ہے اس لئے نہیں کہ وہ بننا چاہتی ہے اگر وہ لیٹریچر کی فیل میں جانا چاہتی ہے اس کی دماغ یا انٹرسٹ اس کی فیلڈ میں ہے نا نا میں پیسے فوڈ کر سکتا ہوں سیلف پہ جاؤ چینہ جاؤ امریکہ جاؤ ڈکٹر بنو ہم ان کو ان کی صلاحیتوں پہ انحصار نہیں کرنے دیتے ہیں بلکل ہم اپنی خواہشات جہیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہی وجہات ہے کہ ہمارے بچے جہیں وہ پھر نکل کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آنے والی جو زندگی اور پریکٹیکل لائف وہ ڈامج ہونا شروع ہو جاتی ہے عدنان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکل کو ایک اخلاقی برائی بھی سمجھا جاتا ہے مرشیر بھائی نے ابھی بات کی میں پارشلی اس اگری کروں گا سوڑا سا پارشلی ڈسگری کروں گا کہ ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ they want the best out of us یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے والدہ ہمیشہ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا بھلا ہو بھلے کے پیچھے انسان کی ایک سائکالوجی ہے وہ ہے کہ وہ sense of certainty چاہتا ہے یقینیت اب یقینیت ان کو ایسے پروفیشن میں ملتی ہے جو اسٹیبلشت ہیں انجینئر، وہ ڈاکٹر، سی اس اس اس، فوج، لائر یہ وہ پروفیشن ہیں جو اسٹیبلشت ہیں پروفیشن کا یہ ہے کہ آپ ایک ڈگری کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک لائف سٹائل مل جائے گا تھوڑا سے struggle کے بعد وہ پروفیشن جو ابھی نئے ہیں جو ابھی ابتدائی سالوں کے اندر ہیں جن کو ابھی اتنا ریکنائز نہیں کیا جاتا ہیں ہم ستکر رہے ہیں ان پروفیشن کے اندر ہمارے پرینٹس کو وہ اتنی سنس آف سرٹینیٹی دیکھتی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو انکاریج نہیں کرتے جب دور آئے گا اس چیز کا کہ ہمارے ملک کے اندر شیف بھی بہت عام ہوں گے ہمارے ملک کے اندر ڈیزائن آرٹس دیفنیٹی ابھی بھی عام ہیں پت یہ جو پروفیشن جن کو بھی ہم جسے ببشیر بادیں بات کی کہ وہ کٹیگرائیزیشن بھی ہے براہمن کٹیگریز پروفیشنز ہیں اور شودر والے پروفیشنز ہیں تو جب وہ شودر والے پروفیشنز کو بھی وہ براہمن والا پروٹیکول ملنا شروع ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کے مائنڈز کے اندر یہ سنس آف سرٹینیٹی آ جائے گا کہ یہ پروفیشن بھی اتنی رسپیکٹیبل ہے اور اس سے بھی اتنا ہی کمائے جا سکتا ہے یہ تو یہاں تک ہم بات کرتے ہیں سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ نقل کے رجحان کو ہم کیسے ختم کر رہیں اس کا کیا طریقے کا رہا ہے ہمیں جس طرح صدرہ نے کہا تھا کہ جب ہم کانشیسلی کسی کام کو دیکھ کر کانشیسلی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اکل میں اکل کے ضرورت اور جب آپ کانشیسلی کرتے ہیں تو وہ کریٹیو ورک بن جاتا ہے اب نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کی ایک ٹرمنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں موڈلنگ موڈلنگ فور ایکسلنس آپ کے پاس تین سٹریٹیجیز ہوتی ہیں دنیا میں کامیاب ہونے کی زندگی کے اندر اپنے سفر کو اگر رواں دھما رکھنے کے لئے پہلی سٹریٹیجی وہ ہوتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ہی کرتے رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ وہ ہی نکلے گا جیسا آپ کو ابھی تک ملایا ہے دوسری سٹریٹیجی وہ ہوتی ہے جس کو ہم ٹرائل این ایرر کہتے ہیں کہ آپ دھکے بکھائیں ٹھوڈے بکھائیں ایکسپریمنٹیشن بھی کریں ٹرائل این ایرر بھی کریں کہیں چھوٹنے لگے گے کہیں سیکھ جائیں گے لیکن کچھ عرصے بعد آگے چلے جائیں گے آگے بڑھ جائیں اس سٹریٹیجی میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سے ریسورسز وقت اور آپ کی انرجی بہت سے کنزیوم ہو جاتی ہے بلکل جو تیسری سٹریٹیجی ہے جس کو نیورو لینگویسٹک پروگرامنگ انڈورز کرتی ہے وہ کہتی کہ موڈلنگ موڈلنگ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ان ایسے لوگوں کو اور ان موڈلز کو فالو کرنا جیسا آپ بننا چاہتے ہیں آپ انکر ہیں ماشاء اللہ اپنی فیلڈ کے کسی ایسے انکر کو دیکھیں گے جو آپ کو بہت پسند ہے بلکل میں اگر کوچ ہوں یا ٹرینر ہوں تو میں اپنی فیلڈ کے ایسے لوگوں کو موڈل کرتا ہوں جو بہت ایکسلنس پہ ہیں سمیلر ہم ہر پروفیشن میں ایسے ہی کرتے ہیں اس کوپی کرنے کو یا موڈل کرنے کو اس کا اکل کا کیسے استعمال کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو یہاں پر بیان کرتا چلو اپنی اسی بات میں میسیج بھی انکرول کر دیجئے پہلی جو چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو موڈلنگ میں اکل کا استعمال کیسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جاننا کہ ہم کرتے کیوں ہیں why we do it جو بندہ وہ کر رہا ہے why he do it اس کا belief system کیا ہے وہ کیوں کرتا ہے number two number two ہے کہ what to do وہ کرتا کیا ہے یہ جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ جاننا ضروری ہے اور تیسری چیز کہ how they do it ٹھیک ہے ٹائم بہت شورد ہے آپ کے جلدی سے آپ کے پاس کیا ہے تو اگر آپ کو نکل کے ساتھ اکل کا استعمال کرنا ہے تو ان چیزوں کو ضرور سامل رکھیں کہ آپ کسی چیز کو constructively اپنے لے لیں اور اگر آپ بینہ کانشیس ایفرٹ کے وہ چیز امیٹ کر رہے ہیں تو کوپی کر رہے ہیں آپ پھر کوپی کرٹی بنیں گے اوریجنل برینڈ یا اپنی پرسنیلٹی کو ابھی بھی ڈیویلپ نہیں کر پائیں گے بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور یکینا ناظرین آپ نے آج گفتگو ملائزہ فرمائی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں لازمی دیجئے گا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ کچھ مختلف مہمانوں کے ساتھ خوش رہیں خوشیاں بانٹے ایسی کے ساتھ اپنی مزبان میں حافظ چودری کو دیجئے اجازت اعلانے کے بعد